شاہزیب خان اور پراؤڈ رہے گی جمہوریت نکلی ہے بھائی میرے میں زبان گھز گئی میری کہہ 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 جمہوریت کا لفظ نکلائے کہاں سے جمہور سے جمہور کسے کہتے ہیں عوام کو عوام کی تو ان اسیمبلیوں میں کبھی پانچ فیصد نمائندگی نہیں دو فیصد بھی نہیں رہی آپ اس ملک کے نوے فیصد عوام کے حالات دیکھیں یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں سو بار میں یہ بات کر چکا ہوں کہ خصوصی نشستیں خواتین کی وہاں بھی خواتین کہاں ہیں بیگمات ہیں اور ایک اور بات ہے بار 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 میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں I don't know میرا ہی کوئی قصور ہوگا وہ صرف یہ ہے کہ جہاں انسان کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں سر کے اوپر چھت اپنی نہیں وہ اس کی رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے ہم تو ذات برادریوں سے نہیں نکل سکے میری برادری کا اگر چور ڈکیت بدماش گنڈ کب بھی ہے میرے ہوں اسی کے کیمپ میں گسنا ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہے آپ اس کو جزوی طور پر ایک بیبی سٹیپ کہلو آپ ٹوورڈز ڈیموکرسی باقی کوئی نہیں اس ملک میں ڈیموکرسی نام کا کوئی وجود نہیں ہے نون لیگ کیا ہے نون لیگ ون فیملی کیا ہے پیپل سمارٹی بھٹو یا بھٹو صاحب مرون کی بیٹی یا ان کا داماد یا ان کا نباسہ ختم کیا ہے پی ٹی آئی یہ پولیٹیکل پارٹی اس نہیں ہیں یہ بھت قدے ہیں پی ٹی آئی ایک انڈویجیول کا نام ہے اللہ امران کو صحیح زندگی دے اس اپ ونڈرفل کیومن بینگ بڑی دیر کے بعد بہت ہی لمبے وقفے کے بعد ایک صحیح معنیوں میں ایک جنور بندہ ہے اس کو اللہ کرے یہ قوم اس کو بک دے دے بسکلی مائنس امران موڈ اس پی ٹی آئی بتائیں آپ مجھے ایک لمبے کے لیے آنکھیں بند کریں یہ ہوتی ڈیموکرسی اس لیے یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین اور یہ یہ سب ڈھکوصلے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ان کی کوئی اوقات عوام کی نمائندگی نقل تھی نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگی کیا ووٹ اور کیا ووٹ بینک ایک برگیڈیر پھر پرموٹ ہوکے جنرل جیلانی تک پہنچے اس کے بعد جنرل جیاؤ لک کی پیدا بار ٹوٹل یہ کام ہے لگاتار اگر پیچھے اقتدار میرے بینیفیشریز کے انہوں نے بہت سارے نا مراقص تخلیق کیے بڑا انٹیلیجنٹلی چونکہ بیسیکلی تو یہ روکڑے کے لوگ تھے دھنڈا کاروبار یہ وہ مجھے یاد نہیں آلا کس نے لکھا تھا کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل کو دیکھ کے جن کی ٹنگیں کامتی تھیں وہ پھر اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ آئی جی تینات کرتے تھے یہ ان کو یہ نہیں پتا بھی کل تک کی بات ہے یہ پنجاب یہ لاہور پیپلز پارٹی کا لڑکانہ کہلاتا تھا اب ایک تو مسئیبت ہے ان کو بتانے والے اگر کوئی پڑے لکھے بھی چار اردگرد ہو نا وہ چاروں کے چاروں پڑے لکھے وہ بنیادی طور پہ چمچے ہوتے ہیں وہ کریک نہیں کرتے یہ علمی ہے ہماری سیاست کوئی بندہ کلے کل نہیں ہوتا بے شمار میں تو کہتا ہوں مجھے تو ایک لفظ بڑا عجیب لگتا ہے عالم ہوں عالم کون ہوتا ہے مجھے میری کمر کے پہ اگر تل ہے تو کوئی بتا دے تو بتائے مجھے کیا پتا میں تو نہیں دیکھ سکتا میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے اس وقت what's happening inside کچھ جب تک کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا آپ بندے ٹیسٹ نہیں کر رہا تھے وہ مجھے تو اپنے blood group کا نہیں پتا بھائی میری کیا عقاد ہیں کہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے چار گناہ کتابیں میرے فارماؤس پر پڑی ہیں اور سوائی زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا مجھ تو کوئی شوق بھی نہیں ہے عقاد کیا ہیں جو میں نے پینا وایا ہے اس کا نہ میں کپڑا خود بنا سکتا ہوں نہ میں اس کو سی سکتا ہوں میں ایک چپاتی نہیں بنا سکتا میں کھانے کے لیے کسی کا محتاج پہننے کے لیے کسی کا محتاج لانت اگر میں خود کو علمہ لکھنے بیٹھ جاؤں بندہ علمہ نہیں ہوتا ان کا پرابلم یہ ہے اجھے نہیں پتا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کو کریکٹ کرتا ہے مجھے کو بتاتا ہے یہ انکراج ہی نہیں کرتے اس طرح کی بات یہ چکے چمچے کرچے چمچیاں کرچیاں رکھنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں سو ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے یا پرموٹ ہونے کے چکر میں یا کوئی عددہ مل جائے گا اپھلانہ مل جائے گا پھر ٹوٹل اندر سے بھلے نفرت ہی کرتے ہوں کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بھی اس طرح کی بات نہیں ہاکتے یہ بڑ مارنے والی بات ہے کہوں گئی وہ پیپلز پارٹی اس پیپلز پارٹی کو میں سات آٹھ سال سے بولتا ہوں جب ڈیفرنٹ چینلز پہ یا لکھتا ہوں تو میں کیا لکھتا ہوں پیپلز پارٹی مرہومہ مغفورہ چاروں صبحوں کی زنجیر وہ کدھر گئی آپ تو نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ تو ایک بہت بڑی واردات ہے تو یہ کہنا کہ زبردست ووٹ بینک وہ کتنا زبردست تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک وہ بچارے بھوکے ننگے لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں کبھی دو تو صحیح کسی کو آزما کے دیکھو آج سمجھ جائے گی یہاں قبضہ گروپوں کو دینا پرموٹ کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ آج کی پولٹیکس خاص طور پر اس خاندان کے آنے کے بعد پولٹیکس میں تو پولٹیکس نام کی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں یہ تو ایک دھندہ ہے دھندہ تو بینیفیشریز جس دن ان کو سمجھ آگئی ایک بندہ سایانین کا ساتھ ہوگا ایک دفعہ لوگوں کو یہ میسج کروے انہیں دو کہ دے اپنو فیوچر اچھا اوہ سونرے پر سواگڑا کیا ہو گیا کہ اوہ پروید مشرب صاحب کے زمانے میں جب یہ ہاتھ خواہ جوڑ کے نکلے یہاں سے اس کے بعد پھر ان کی باپسی ہوگی یہ پھر اقتدار میں آگئے اب لوگ اسی چکر میں ہیں جب تک ان کو یہ یقین نہیں آتا ہے دے اپنو فیوچر یہ ان کا زبردست بوٹ بینک اور مخلص کوئی مخلص چخلص نہیں یہاں بی بی یہاں اس لیے بیٹا میرا تو یہی تب تھنا ہے اور کہاں تاریخ میں کہاں کبھی بھی نہیں ہوا ایون ہماری اپنی تاریخ میں نہیں ہوا دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی تو اس طرح کی وہ کہاں گئے منگول تاریخ کدھر گئے فیران نمرود شداد زارز آف رشا سفیز آف ایران آٹومنز آف ٹرکی مغلز آف سب کانٹینٹ کچھ نہیں ہیں رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیڑتا رہتا ہوں موجزہ تو یہ ہے کل تک جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں تھا وہ پاکستان جیسے ملک میں تین تین بار وزیراعظم بنتے ہیں اس پہ بندہ رب کے صدقے واری جاتا ہے کہ بھائی آپ بادشاہوں کے بادشاہوں جس پہ عنایت ہو جائے کیا تھا امیر تعمور کدھر ہے آج وہ باقی تو چھوڑو اقتدار کو تو گولی مارو ان کی نسلیں نہیں ملتیں ان کی نسلوں کے نام و نشان نہیں ہیں آج جب کوئی کہتا ہے مغل تو لوگ اندر ہستے ہیں یہ کوئی لوہارتر خان ہوگا تو یہ رہونت وہ خاندان پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے اسی بی بی نے نہ کرو ایسے نہ کرو میں آپ کے ایک بڑے اور سینئر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں مت کرو بی ہمبل اس کو اس طرح نا آج تک نصیب نہیں ہوا یہ کوئی لینگویج نہیں ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے بی ہمبل کوئی تاریخ پڑھو اس کا شکر ادا کرو اپنے اپنی غلطیوں پہ اپنے جرائم پہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگو ان سے سبق سیکھو یہ خاندان اگر اس طرح بھیب کرتا تو شاید سو سال نکال دیتے ہیں معمولی بات ہے کوئی یونگلی نہ اٹھا سکتا وہ حد ہوتی ہے یا ہم جیسے لوگ میں کہتا ہوں بس یار کئی سان ہوگئے مجھے کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں چھوڑو یار میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے میں اپنی اولادوں کا باپ ہوں ناؤزو باللہ خدا نہیں ہوں کافی کر دیا ہے بس میں لیکن کیا ہے کچھ بھی نہیں تمہارے میں بنیادی ہر چیز کبسورت ہے اعلیٰ ایجوکیشن ہے چھوٹی عمر میں بچوں تم نے دنیا دیکھ لی ہے سیولائز ورلڈ ساری کافی ہیں اعلیٰ تعلیم تمہیں مل گئی ہے بہترین ماں باپ تمہیں ملے اچھی تمہاری تربیت ہوئی ہے تمہارے سر پہ اپنی چھت ہے گھر بھار ہر چیز ہے تمہارے پاس کافی میں ٹھیک ادار نہیں ہوں تمہارا ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے ہیں بھی ہمبل اللہ کو پسند نہیں ہے چیز ہے کافی ملے آگا کافی ہے کیا ہے ملے آگا کافی ملہا کافی ملے آگا موسیقی